سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة على أہلها واللعنت على مستحقها ناظرین ہمارے پروگرام احکام کے دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کونے کے پانی اور جاری پانی کے سلسلے میں جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیوز میں بارش کی خصوصیت بیان کی تھی کور پانی کے بارے میں بیان کیا تھا اس ویڈیو میں ہم کونے کے پانی اور جاری پانی کے سلسلے میں بیان کریں گے کونے کا پانی اور جاری پانی دونوں ہی زمین سے نکلتے ہیں لیکن جو پانی زمین سے نکل کر جاری ہوتا ہے اس کو ہم جاری پانی کہتے ہیں اور جو پانی زمین سے نکل کر جاری نہیں ہوتا ایک ہی جگہ پر رکا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم کونے کا پانی کہتے ہیں تو یہ دونوں پانی یعنی جاری پانی اور کونے کا جو پانی ہے دونوں پانی آبے مطلق میں آتے ہیں اور یہ چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ کونے کا پانی اور جاری پانی کر پانی بارش کا پانی جب تک وہ برس رہا ہے اس وقت تک نجس نہیں ہوتے جب تک ان میں رنگ بو یا ذائع کا تبدیل نہیں ہوتا لیکن جو قلیل پانی ہے اور جو مضاف پانی ہوتا ہے مضاف پانی چاہے کتنا بھی زیادہ ہو نجاست کے ساتھ ملتے ہی نجس ہو جاتا ہے تو اب تک جو ہم نے ویڈیوز بنائے ہیں ہم نے ان ویڈیوز میں یہی بیان کیا ہے کہ کون سا پانی پاک کر سکتا ہے چیزوں کو کون سا پانی پاک نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیوز میں ہم یہی چیز بیان کریں گے کہ اب کوئی نجس چیز کیسے پاک ہو سکتی ہے چاہے وہ قلیل پانی ہو یا کثیر پانی ہو کوئے کا پانی ہو جاری پانی ہو یا بارش کا پانی ہو انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیوز میں ہم یہی بیان کریں گے کہ کس طرح سے ہم چیزوں کو پانی کے ذریعے سے پاک کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو دیئے گئے وارس اپ نمبر پر آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دیا جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ